بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایون ٹی وی کے علاقائی بولٹن کے ساتھ میں ہوں راشتہ منیر اور میں ہوں سندس ریاز علاقائی بولٹن کا آغاز کریں آپ کو بتائیں کہ سعودی عرب ریاز میں پاکستانی مارکٹنگ کمپنی انزو نے تقریب کا انعقاد کیا تقریب انزو کے نمائندوں کے زیرے سرپرستی منقب کی گئی تقریب میں ریاز شہر کی معروف شخصیات نے شرکت کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انزو دبئی کے مارکٹنگ مینجر محمد جمشید کا کہنا تھا ہماری کمپنی اپنے اوورسیز بھائیوں کے لیے بہت سی پروجیکٹ متعارف کروا رہی ہے جس کا آغاز پاکستان کے مختلف شہروں میں ہو چکا ہے آپ سب اس میں سرمایہ کاری کریں ہماری ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ اپنے پاکستانی بھائیوں کے لیے اچھے سرمایہ کاری کے مواقع پیدا کیے جائیں پردیس میں رہ کر انسان یہی کوشش کر سکتا ہے کہ وہ اپنا گھر بنائے ہم آسان ایک ساتھ پر اپنے تمام پاکستانی بھائیوں کے لیے بہت ساری پروجیکٹس مارکٹ میں لے کر آئے ہیں راولپنڈی گزشتہ روز پولیس لائن میں پولیس اہلکاروں کو ناکست کھانے دینے کی فٹیج وائرل ہونے کے بعد راولپنڈی ریجن سید خورم علی کا پولیس لائن میس کا اچانک دورہ آپ نے فورس کو فراہم کیے جانے والے کھانے کے میار اور کچن کو چیک کیا میس میں موجود جوانوں کے ساتھ کھانا بکھایا اور ان سے میار کے بارے میں دریافت کیا سپی ہیڈکوارٹرز اور ڈی ایس پی ہیڈکوارٹرز سرپرائز وزٹ کر کے روزانہ کی بنیاد پر کھانے کے میار کو چیک کریں پر بروقت ترسیل کو یقینی بنایا جائے رپیو سید خورم علی فورس کی ویلفر اور میاری سہولیات کی فراہمی کو ہر ممکن طریقے سے یقینی بنایا جائے سنجر چانگ میں سید سلیم شاہ کے ہدایت کے بعد سنجر چانگ کی پولیس نے موبائل منشیات کی روک تھام شروع کر دی کاروائی کیلئے سنجر چانگ کی پولیس پورے شہر میں گرشت کر رہی ہے آپ کو بتاتے چلے کہ خانپور میں ایک ایسا ماہرے آرٹسٹ بھی موجود ہے جو گندم کے تنکوں سے قرآنی آیات انتہائی نفاست سے لکھنے کا فن جانتا ہے دیکھتے ہیں ہمارے نمائندہ زفر اقبال کی اس ریپورٹ ایڈی خانپوری وسیعب کا ایک ایسا باکمال فنکار ہے جو گندم کے پودے کے تنکوں سے خطاتی کی آلہ نمونی تیار کرنے کا فن جانتا ہے یہ باکمال فنکار اتنی مہارت اور نفاست کے ساتھ ان تنکوں کو جوڑتا ہے کہ جب یہ مکمل ہوتے ہیں تو دیکھنے والے شاکار کو دیکھ کر اشش کر اٹھتے ہیں میرا نام اللہ دیتا المعروف ایڈی خانپوری ہے میرا تعلق زلہ رحمہ خان تحصیل خانپور سے ہے میں عرصہ تیس سال سے گندم کے تنے سے تنکوں سے جو قرآنی آیت کے فن پارے تیار کرتا ہوں جو لوگ دور دراز علاقوں سے آکے خرید کر لے جاتے ہیں اور الحمدللہ پاکستان کے باہر بھی میرے بنائے ہوئے فن پارے جاتے ہیں اب الحمدللہ میں نے قرآن پاک شروع کیا ہے جس کا پہلا سپارہ مکمل ہو چکا ہے دوسرا شروع ہو چکا ہے اگر مخیر حضرات یا گورنمنٹ میرے ساتھ تعاون کرے تو یہ اپنے ملک کا بھی نام روشن ہوگا اپنے خانپور کا نام بھی روشن ہوگا ایڈی خانپوری جیسے فنکار و سیب کا عظیم سرمائے ہیں جن کی حصلہ وزائی سرکاری اور عبام سطاب پر انتہائی ضروری ہے کیمرمن جمیشہ کے ساتھ زفر اکبال ایون ٹی وی نیوز خانپور رحیم یار خان کے شہریوں کے لیے ڈرائیونگ لائسنس کا حصول ڈرائیونگ لائسنس انفرمیشن مینجمنٹ سسٹم سے آسان بنا دیا گیا ہے شہری لائسنس کے لیے اب ہفتے کے سات دن بشمول اتوار 24 کھنٹے مستفید ہوں گے شفافیت اور میرٹ کی بنیاد پر اہل افراد کو ڈرائیونگ لائسنس کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے سی سی ٹی وی کیمروں کے ذریعے مونیٹرنگ کا بہترین نظام ہے لائسنس حاصل کرنے کے لیے عملے کا ایک مجاز زکن ڈرائیونگ کو ٹرافک قوانین کی سمجھ اور گاری چلانے کے لیے جج کرتا ہے ای سائن اور ڈرائیونگ ٹریک ٹیسٹ کو مکمل کرنے پر چار یوم میں پاکستان پوسٹ کے ذریعے لائسنس شہری کے گھر پہنچا دیا جاتا ہے جبکہ ٹیسٹ میں ناکامی پرڈرائیونگ کو ایک مقصود مدت کے بعد دوبارہ ٹیسٹ کے لیے درخواست دینا پڑتی ہے حبیب آباد چونیا روڈ پر آٹھ ڈاکو راگیروں کو لوٹ رہے تھے کہ پولیس موکہ پر پہنچی ڈاکو اور پولیس کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے ایک ڈاکو ہلاک جبکہ دوسرا شدید زخمی ہو گیا باقی چھے ڈاکو موکہ سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے پولیس نے ڈیڈ باڈی اور زخم زخمی ڈاکو کو تحصیل ہیڈکوارٹر ہسپتار پتوکی ہیڈکوارٹر منتقل کر دیا جان بہت ڈاکو کی شناخت اسلم جبکہ زخمی ڈاکو کی شناخت شکت کے نام سے ہوئی جو ویہاری کے رہائشی ہیں پولیس کا پورے علاقے میں سرچ آپریشن جاری ہے دیپالپور یونیورسٹی آف اکارا میں انصداد منشیات کے حوالے سے سیمینار کا انعقاد کیا گیا جس میں ذلی انتظامیہ نے بھرپور شرکت کی سیمینار کے شرکہ سے خطاب کرتے ہوئے وائس چانسلر نے تمام مہمانوں اور خاص طور پر میڈیا کا شکریہ ادا کیا انہوں نے سیول سسائیٹی اور میڈیا سے اپیل کی کہ وہ اس مہم کی کامیابی میں اپنا مصبت کردار ادا کریں انصداد منشیات کے حوالے سے اپنی انتظامیہ کے اقدامات کا تذکرہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ انہوں نے کیمپس میں منشیات کی روک تھام کے لیے مختلف کامیٹیاں تشکیل دے دی ہیں اور انشاءاللہ ہم جلد ہی یونیورسٹی سے منشیات کیو جر سے اکھار پھینکیں گے معروف مذہبی سکالر حضرت علامہ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے بہترویں یوم ویرادت کی مناسبت سے شاہ کورٹ کے مقامی میرج حال میں شیخ الاسلام کانفرنس کے نام سے ایک پروکار تقریب کا انعقاد کیا گیا آج یہ بہت اچھا پروگرام تھا طاہر القادری صاحب کی ولادت کے حوالے سے اور میں سمجھتا ہوں اگرچہ میرا تعلق تحریک میں نحاج القرآن سے بازابطہ نہیں ہے لیکن طاہر القادری صاحب تعلیمی اور فکری لحاظ سے اس صدی کے اسلام کے حوالے سے سب سے بڑے مجدد ہیں اور ان کی خدمات اسلام کے حوالے سے صدیوں یاد رکھی جائیں گی آج کا یہ ایونٹ حضور شاک الاسلام قید انقلاب ڈیکٹر محمد طاہر القادری کی سالگیرہ کے حوالے سے ایونٹ تھا اور شاہ کورٹ میں محززین کو ہم نے بھولایا اور کسرت کے ساتھ سیکڑوں کی تعداد میں لوگ تشریف لائے مرکزی قیدین آئے ہم مرکزی قیدین کا شکریہ ادا کرتے ہیں شاہ کورٹ کی قریم اور شاہ کورٹ کے محززین کا شکریہ ادا کرتے ہیں انہوں نے اس پروگرام میں آ کر پروگرام کو زینت دی تقریم مقررین نے ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی زندگی کے مختلف پہلوں پر روشنی ڈالی اور ان کی مذہبی اور سیاسی اسماجی خدمات کا ذکر کیا کیمرہ ٹیم کے ساتھ راش نصیر ایوان نیوز شاہ کورٹ دنیا بھڑ کی طرح سجاول میں جنگلی حیات کا عالمی دن منایا جا رہا ہے محکمہ وائل لائف کی جانب سے ڈی سی ہاؤس سے پبلک پارک تک واک کا احتمام کیا گیا محکمہ وائل لائف نے اس دن کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے تاکہ عوام الناس میں اس دن کی اہمیت کو آیا کیا جائے مزید جانتے ہیں سجاول سے شہباز میون کے اس سپورٹ میں رتو ڈیرو اور گردو نوہ میں چوری ڈکیتی کے واقعات میں مزید اضافہ ہو گیا موٹر سائیکل اور مختلف ڈکیتی کے واقعات روز کے معمول بن گئے گزشتہ دو دن قبل مسلح افراد نے اکپال گھانگرو سے موٹر سائیکل چھین لی تھی جبکہ پولیس انتظامیہ خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے گھانگر برادری کے لوگوں نے موٹر سائیکل ڈکیتی کے خلاف پولیس چوکی مقام پر انٹر سائیوے رتو ڈیرو شکارپور روڈ بند کر کے موٹر سائیکل کی واپسی اور پولیس انتظامیہ کے خلاف سخت نارے بازی کی بینو سبائی روڈ بلوک ہونے سے گاڑیوں کی لمبی کتانے لگ گئی مسافر شدید پریشان دادو میں آئی بی اے اسادسہ کی نو ماں سے تنخواہ نہ ہو سکی پیٹے علیف کی جانب سے اسادسہ کا دادو پریس کلپ کے سامنے احتجاج انعائیت جمالی سجاد مستوئی وسیم کھوکر اور دوسروں نے بینر پلے کارڈ ہاتھوں میں لے کے سخت نارے بازی کرتے ہوئے اے ون ٹی وی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہم وزیر اعلیٰ سن تعلیم کے سیکرٹری سے مطالبہ کرتے ہیں کہ دادو ظلہ کے اسادسہ کے جائز مطالبات مانے جائیں اسادسہ میں بڑھتی ہوئی بیچینی کو ختم کیا جائے تاکہ اسادسہ توجہ سے شاگردوں کو تعلیم دے سکے آئی جی پنجاب کی خصوصی ہدایات پر ڈی پیو قصور تاریخ عزیز سندھو نے چونیا میں کھولی کچہری کا انعقاد کیا غریب لوگوں کے مسائل سنے اور تمام مسائل کو جل سے جلد حل کرنے کی ایسے چوز کو ہدایت چاری کی ڈی پیو قصور نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ تمام جرائم بیشہ افراد کے خلاف کارروائی کرنے اور جرائم کو ختم کرنے میں ہماری کوشش چاری ہے ڈی پیو قصور تاریخ عزیز سندھو نے مزید کہا کہ انصاف کے لیے ہر آنے والے سائلین کو تحفظ فراہم کرنا ہماری اولین ترجی ہے ڈپٹی کمیشنر شیخ پورا سرمت تحمور نے ایڈیشنل ڈپٹی کمیشنر فنانس میاں نظیر اسسسٹن کمیشنر لاریب اسلم اور چیف آفیسر زلہ کونسل احسن انایت سندھو کے ہمراہ آئیشہ پارک کا دورہ کیا مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندہ عرفان خان درانی سے جی بالکل ڈپٹی کمیشنر شیخ پورا سرمت تحمور نے شہریوں کو سہر و تفریقے بہتر مواقع فرام کرنے کے لیے ایشہ پارک میں صفائی سترائی سمیت دی کر انتظامات کا جائزہ لیا ڈپٹی کمیشنر نے متلکہ احکام کو ہدایت کی کہ ایشہ پارک میں بچوں کی تفریقے لیے پرانے جھولوں کو رپیر کرنے کے ساتھ ساتھ نئے جھولے بھی لگائے جائیں اور ایشہ پارک میں صفائی سترائی کے انتظامات میں کوئی کوتا ہی نہیں برتی جائے تاکہ سہر و تفریقے لیے آنے والے شہریوں کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے اس موقع پر ڈپٹی کمیشنر سرمت تیمور کا کہنا تھا کہ شہریوں کی سہر و تفریق اور ایشہ پارک کی اہمیت کو مدے نظر رکھتے ہوئے لیٹنگ سمیت دیگر انتظامات کو بھی بہتر کیا جائے گا شہداد کورٹ پیپلز پارٹی شہید بھٹو کی جانب سے ملک میں برتی ہوئی مہنگائی اور کرپشن کے خلاف پریس کلپ شہداد کورٹ سے ریلی نکالی گئی جس میں شہید بھٹو کے مرکزی رہنماؤں عنایت عمرانی مونیر بروہی اور دیگر نے شرکت کی ریلی میں موجود رہنماؤں نے کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان میں پی ٹی ایم کی حکومت مکمل ناکام ہو چکی ہے اور عوام مہنگائی کی وجہ سے بھوک سے مر رہی ہیں اور ہمارے حکمران کرپشن میں مصروف ہیں ان کو ہمارے ملکی کوئی پروا نہیں ان کا مزید کہنا تھا کہ جل سے جل ملک سے مہنگائی کو ختم کیا جائے اور کرپشن کو بھی روکا جائے دوسری صورت میں احتجاج کا دائرہ وسیع کیا جائے گا چونیا کے نواہی گاؤں دیو سیال میں گاؤں والوں اور ڈاکوں کے درمیان مقابلہ ہوا جس میں ایک ڈاکو ہلاک ہوا اور ایک ساتھی ڈاکو فرار ہو گیا تھانا صدر پولیس کی بھاری نفری بھی موقع پر پہنچ گئی قصور پولیس نے ڈاکو کی لاش کو قبضہ میں لے کر دوسرے ساتھی ڈاکوں کی تلاش شروع کر دی قصور ہلاک ڈاکوں کی شناخت اسلام کے نام سے ہوئی جو فیصلہ بات کا رہائشی نکلا اکوک کی گاڑی سے گیس سلنڈر برامت ہوا قصور پولیس اور ریسکیو کی ٹیموں نے شواہد اکٹھے کیے اور ساتھی فرار ڈاکوں کی تلاش شروع کر دی خانواہین گورنمنٹ بوائز لورس کینڈری سکول میں سالانہ کوئیز مقابلہ طلبہ اور طلبات سے سوالات اور جوابات کی شاندار تقریب کا انعقاد کیا گیا جہاں چوتھی اور آٹھویں جماعت تک طلبہ اور طلبات نے حصہ لیا تقریب کا آغاز تلاوتے کلام پاک اور قومی ترانے سے کیا گیا تقریب میں سکول کے اسادزہ کے ساتھ مہمان خاص گاؤں کے معزز شفیق احمد اور دیگر گاؤں والے سمیت صحافیوں نے بھی شرکت کی جبکہ تقریری مقابلے میں پہلی پوزیشن حاصل کرنے والے طلبہ اور طلبات کو ایک ہزار تک ناکد انعام سے نوازا گیا جبکہ دوسری اور تیسری پوزیشن حاصل کرنے والے بچوں میں کپ میڈل اور دیگر ایک نامات تقسیم کیے گئے تھل کے قریب صد بلوجستان کے سنگم پر واقعہ تھانا آرڈی باون کے نواہی گاؤں دینگڑ میں خان محمد بروہی کی کھڑی پانچ اکرز پر سبزی کی فصل سرور بروہی اور دیگر ناملوم افراد کاٹ کر فرار ہو گئے اس موقع پر خان محمد بروہی علی جان بروہی عبد الرحمان بروہی اور دیگر نے ایس ایس پی جیب کا بات سے مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ ملوث ملزمان کو جلد از جلد گرفتار کر کے ہماری فصل کو پہنچنے والے نقصان کا ازالہ کیا جائے وائس اور تلہار کی رہائشی دعا فاطمہ سومرو اور ادنان عبرو نے کراچی کی عدالت میں پسند کی شادی کر لی تلہار کی رہائشی دعا فاطمہ سومرو نے اپنے بیان میں کہا کہ میں نے ادنان عبرو سے اپنی مرضی اور خوشی سے کوٹ میں شادی کی ہے مزید تفصیلات جانتے ہیں بلاول عبرو کی اس رپورٹ میں آئی مجھے فیملی ماں مجھے ماما آئی چاچا وائد عبداللہ انعیت شوکت رمضان بھٹو ہی بیا بوٹواسی بار بار مجھے مرس جے گھر تے ونی آئی انجی فیملی کے ماران جو دھمکیوں پہ دن آئی اصلا مہربانی کرے چون تھا ایس ایس پی بدین آئی تلہار ایس ایچو کے توریب اپیل تھا کہیں اصلا بینی کے پینجی زندگی سکون خبر شامل کرتے ہیں تھٹھا سے جہاں پر دی راج شیرازی فارم کے قریب گاؤں مراد علی پالاری کے قریب سڑک پر دو نامعلوم مسلح افراد نے اسلے کے زور پر لوٹ مار کر کے پرو میر بہر کو شدید زخمی کر دیا اور موٹر سائیکل چوری کر کے فرار ہو گئے زخمی نوجوان کو سیول ہسپتال پہنچایا گیا ہسپتال مکتی جہاں اس کی حالت تشفیش ناکھونے کے باعث اسے مزید علاج کے لیے کراچی بھیجا گیا وہ نہ ہو سکا جس کی وجہ سے عوام کا آنا روز کا معمول بن گیا علاقہ مکینوں نے اس اس پی تھٹھا سے مطالبہ کیا کہ اس کے خلاف سخت کاروائی کی جائے جرائن پیشہ افراد اور عوام کو جکیتی سے بچائیں کروڑ پکہ میں جگہ جگہ گنگی کے دھیر اور صفائی کے ناکس انتظامات شہریوں کے لیے وبالے چاند بن گئے گلیوں میں تافن پیدا ہونے کی وجہ سے بچے بیمار پڑ گئے ڈپٹی کمیشنر لوڈرہ کی صفائی مہم کروڑ پکہ میں صرف فوٹو سیشن تک محدود ہے کروڑ پکہ شہریوں نے مطالبہ کیا کہ فوری طور پر گلی مولا اور شہر بھر میں صفائی کے بیتری انتظامات کیے جائیں تاکہ شہر کی خوبصورتی میں اضافہ ہو سکے میرپور خاص میں آکڑا پرچی جوئے کا کالوبار اروج پر پہنچ گیا ہے شہر میں پرچی جوئے کے کالے دھندے مہران تھانا کی حد میں اکڑا پرچی جوئے کے مسلسل دن رات میں بڑے پیمانے پر جوا ہوتا ہے شہر کے علاقائی مہاجر کالونی چوک پر آصف قریشی اور اسلام اور دوسرے سرعام اکڑا پرچی جوا کا سلسلہ جاری ہے ننکانہ صاحب میں ڈی پیو ایجاز رشید کی ہدایت پر زلی پولیس کی ماہ فروری کی کارکردگی کی ریپورٹ چاری کر دی گئی ماہ فروری میں زلہ پولیس نے پانچ ٹکیٹ گینگز کے انیس سر کردہ ملزمان گرفتار کیے کئی لاکھ روپے سے زائد مالیت کی نگدی اور دیگر مال مسلو کا برامت کیا گیا مجرمان اشتہاری اور مفرور اور سابقہ ریکارڈ ریافتگان ہیں ان کے پاس سے نجائز اسلاح بھی ملا جو انہوں نے اپنے قبضے میں رکھا ہوا تھا ہوائی فائرنگ اور نمائش پر مقدمات درج ہیں ملزمان سے پسٹل کلاشن کو فرائفل بندو کے اور کئی گولیاں برامت کی گئی منشاعت فروچی میں ملوث ملزمان کے خلاف مقدمات بھی درج ہوئے راجنپور تحریک لبیگ زلہ راجنپور کے زہر اعتماع ملک میں بڑھتی ہوئی مہنگائی کے خلاف احتجاج کیا گیا راجنپور کے تمام قائدین کے علاوہ کارکنوں کی بڑی تعداد موجودہ کارکنوں نے بڑھتی ہوئی مہنگائی اور حکومتی معاہدوں کے خلاف پلے کار اٹھائے ہوئے تھے قائدین کا صحافیوں سے گفتگو کے دوران کہنا تھا کہ بڑھتی ہوئی مہنگائی کے خلاف ہماری جنگ حکومت کے خلاف جاری رہے گی اور پاکستان تحریک لبیگ آئی ایم ایف کے مائدے کو نامنظور کرتی ہے اور ان کا کہنا تھا کہ ہمارا مطالبہ ہے پاکستانی غریب عوام کو بہت جلد ریلیف ملنا چاہئے اے ون ٹی وی کے علاقائی بلٹن سے فیل وقت اتنا ہی مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیں اے ون ٹی وی